سب سے پرات داندلی زدہ الیکشن آل پارٹیز کی طرف سے ڈیکلیئر ہوا ہے اور پچیس جولائی کا جو دن ہے اس کو یومیسیہ کے طور پر منائیں گے اور پورے ملک میں چاروں دارالخلافہ میں اس کے خلاف سیاسی احتجاجی جلسے ہوں گے تو اس کے سلسلے میں ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے اور ہم اپنی اجلاس میں آج کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پچیس جولائی کا جو جلسہ ہے اس کی تیاریوں پر بات کریں گے اور اسی طرح سے پھر صوبے کے تمام ازلا میں آل پارٹیز کا یہی تشکیل مکمل کریں گے تو اس سلسلے میں یہ اجلاس بلایا گیا تھا اور آپ دوستوں کو ضامت دی ہے آپ لوگ کے مشکور ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں اور آپ ہماری یہاں سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری جو پیغام ہے یا جو مچنگ ہے اس کی جو اطلاع ہے وہ پورے ملک کی عوام کو آپ کے ذریعے سے آپ پہنچائیں گے اور اس پر آپ کے مشکور ہوں گے نربانی دوست بات کرنا چاہئے ایک سیلیکٹیڈ حکومت کا قبضہ ہے جو قبضہ گیری ہے اس کے خلاف متحد ہے اس سلسلے میں پچیس کو پچیس تاریخ کو یوم سیاہ اور جلسہ کیا جائے گا بلوجستان میں برپور انداز میں تمام سیاسی پارٹیاں اس میں اپنا جو ہے برپور شرکت کریں گی اور ساتھ ساتھ گورے بلوجستان میں اس سلسلے میں جو ہے جلسے اور مظاہرے کیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ حضرات کا مشکور ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی آج جو پرنقاہ ملیاوین پارٹی کے طرف سے یہ اجلاس بدایا گیا ہے یہ ان پیسلوں کے تناظر میں جو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانپرنس ہوئی تھی اور اس میں کچھ پیسلیں ہوئی تھی اور سب سے پہلے جو پیسلہ تھا کہ چرمائے کے خلاف تاریخ ادم اعتماد لانا ہے تو وہ کل تو جمع ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد پچیس تاریخ کو یومیسیح کے طور پر منایا جائے گا تو ان کی یومیسیح بنانے کے لئے ہم نے اس اجلاس کو بلایا ہے اس کو کامیاب کرانے کے لئے اور یہ تحریک یہ ایک تسلسل ہے جمہوریت کے بحالی کے لئے جب تک اصلی حاقیقی جمہوریت بحال نہیں ہوئی ہے اور صحیح صاحب اور شفاپ الیکشن اس ملک میں نہیں ہوئی ہے تو یہ تمام سیاسی جماعتی اس ایک ایجنڈے پر متفقی ہیں تو اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے تو فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے طرف جب مارچ ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ہم اس پر قائل کرنے کے کوشش کرتے ہیں اگر آر پارٹی اس پر متفق ہو گئے تو بھی ٹھیک ہو نہ ہو تو جمعیت علماء اسلام نے اسلام آباد کے لئے مارچ کرنے کا بھی پہستہ کر چکا ہے اور اس تسلسل میں ہمارا جدوجود جاری رہے گا اور ملین مارچ بھی اٹھائیس تاریخ پہ ہم نے رکا ہوا ہے اور پچیس تاریخ پہ اسلام آباد میں ملین مارچ ہے اور اس کے بعد ہم ہی جمہوریت کے بحالی کا جو تاریخ ہے یہ اگے بڑھائیں گے اور جب تک ملک پہ یہ حکومت مسلط ہو اس وقت تک کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ میں جو مہنگائی جو ٹکسز انہوں نے لگایا جو عام آدمی کا زندگی اجرم بنا دیا پیٹرول کے قیمتوں کو دیکھا جائے گرز کے قیمتوں کو دیکھا جائے ڈالر کہاں تک پہنچ گیا جہازہ یہ پاکستان کے معاشی تباہی کا آخری تو اگر سیاسی جماعتوں نے یہ تحریک شروع نہیں کی اور اس مسلط شدہ حکومت وہ ختم نہیں کیا گیا تو پاکستان کے عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے جہازہ پاکستان کے عوام کے بحادی کے لئے ان کو صحیح جمہورت دلانے کے لئے یہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق اور اتحاق کا عظم کر رکھا ہوا ہے پہلے تو میں بشتنخاہ ملی عوامی پارٹی کے ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا اور خصوصاً آپ میڈیا کے ساتھیوں کا جو ہمیشہ ہمارے آواز کو ان پاسب اور ظالموں تک پہنچاتے ہو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کا جو ہمارا آل پارٹی کانفرنس کا مقصد پچیس تاری کو ہم تمام پاکستان کے مختلف صوبوں میں کوئٹا میں باقی صوبوں میں پچیس تاری کو ہم یومیسیہ کے توسس اس سے منائیں گے اور پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمین جنب بلاول پٹو زرداری کی ادایت پہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ پچیس تاری کے جو یومیسیہ کے طور پہ اور جو بڑے جرسہ منتخب کرنے ہم جا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کامیاب بنائیں گے سب سے پہلے جو ہمارے تمام پاکستان کے سیاسی پارٹیوں نے جمہوری پارٹیوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم چیرمن سینیٹ کو ہم تبدیل کریں گے تو یہ پہلا ہمارا کامیابی ہے سیاسی پارٹیوں کا جو وہ کل تحریک آدم احتماد جمع ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اس ٹیم تک جاری رہے گا جب تک مسلط شدہ جو حکومت اس ٹیم عوام پہ مسلط ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک جو سیاسی جمہوری پارٹی ہیں اس کا مقابلہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہو رہا ہے ڈالر کو آپ دے کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں غریب تو سوکا روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے اگر کسی کا ستارہ ہزار روپے تنخواہ ہو اور اس کے فیملی کے دس افراد ہو آپ اگر اس کو ایک ماہ تک حساب کرے تو وہ ایک روٹی سوکا بھی نہیں کھا سکتے ہیں اتنا مہنگائی ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں اس سب ہم مل کے اس کو جب تک ہم نہیں بھگائیں گے یہ ایک یہودی لہابی ہے یہ کسی اور کے اجنڈے پہ آیا ہے یہاں پہ مسلط ہوا ہے جو اپنا منمانی کر رہا ہے اور جب تک وہ قوتیں جس لوگوں نے ان کو لائے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے وہ بڑھ کے مارتا رہے گا جب وہ لوگوں نے ہاتھ کھینچا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا نام نشان بھی یہاں نہیں ہوگا آپ دیکھیں رانہ سناؤلہ ایک صوبائی وزیر ایک ایم اے نے ایک بہت بڑے پارٹی کا صوبائی پریزیڈنٹ ان لوگوں نے اس کے فیل میں کچھ نہیں دیکھا جا کے اس کے اوپر منشیات رکھ کے جھوٹے کیس میں اس کو اندر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتقامی کارروائیاں جب سے عمران قان نیازی آیا ہے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے آپ بلوچستان میں دیکھیں بلوچستان میں جو اپنے پسندیدے لوگوں کو عربوں کی فن دیے گئے جو منتخب نمائن دے تو لوگوں نے جس کو ووڈ دے کے بیجا گیا تھا ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کی برابر فن دیے گئے اس طرح یہ ظلم نائنصافیہ کب تک چلیں گے جب تک ہم سارے متحد ہوں گے اور ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعلق تحریک چلائے اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ہوگا ہم سارے پارٹیے مل کے اس تیم تک ہم لڑتے رہیں گے جب تک یہ مسلط شدہ یہ جو مافیا ہے پاکستان پہ مسلط ہے اس کو جب تک ہم نہیں بھاگائیں گے انشاءاللہ ہمارا تحریک جاری رہے گا میڈیا حضرات جیسے کہ ریبر کمیٹری کے فیصلے کے مطابق پچیس جولائی کے حوالے سے ملگیر ایک اتجاج کی کال دی گئی ہے آج صبح میں انہی فیصلوں کی روشنی میں یہاں پہ تشریف فرما سیاسی قائدین سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران انشاءاللہ پچیس جولائی کے حوالے سے جس طرح ملک معاشی طور پر اور آئی امیپ کے تابع بجٹ کے غریب آوام جو اس کے اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں اور صحیح اور سیویلین بالا دستی کیلئے ان سیاسی جماعتوں کی جو شروع کردہ تحریک ہے اس میں آوامی نیشنل پارٹی ان کے شانہ بشانہ ہوگی اور اس کے مکمل حمایت کرے گی بات ایسی ہے آل پارٹیز نے جو کامپرنس کی ہے اس میں پچیس جولائی کو ملک میں جو الکشن ہوا تھا یہ الکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ داندلی زیادہ الکشن اور اس کے نتیجے میں جو وفا کی حکمت بنی ہے اور اس کے نتیجے میں سبوں میں جو حکمتیں بنی ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ ایک پاکٹ میں ایسا ہوا ہے دوسرے پاکٹ میں ایسا ہوا ہے یہ جو بنا ہے اس میں جو پارٹیاں شامل ہیں وہ بنیادی طور پر وفا کی گورنمنٹ اور اس کے خلاف پھر جو سبوں میں گورنمنٹیں ہیں وہ بھی اس طرح کیس ہیں مثال کے طور پر سندھ میں پپلز پارٹی حکمت میں ہے لیکن سندھ کی پپلز پارٹی کے پاس اختیار کیا ہے ہمارے اس صبح میں ہمارے دوست حکمت میں ہیں تو اس حکمت کے اختیارات کیا ہیں اور خود وفاک میں جو لوگ بیٹھے ہیں نمونے کے طور پر تو ہم نے اتجاج اعلان کیا ہے اور پورے ملک میں اعلان کیا ہے کہ ملک کا معاشی دیوالیہ پن ہو چکا ہے مزید ہونے جا رہا ہے اس کے روکتام کیسے کی جا سکتی ہے اور اس سیلیکٹیڈ حکومت سے نجات کیسے دلائی جا سکتی ہے اور حقیقی جمہوریت ووڈ کی پرچی کا اعترام اور اس کے ذریعے بننے والی عوامی نمائندہ حکومتیں ہی عوام کی حکومت ہوا کرتی ہے اس مرتبہ تو یہ سب کچھ ملیامیٹ تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں رہا اور یہ پاکستان کے پہلے دن سے جس دن الکشن ہوا دوسرے دن تمام سیارسی پاٹیو نے اعلان کیا کہ یہ الکشن داندلی زیادہ ہے اور اس کو ہم نہیں مانتے اب جب اس دن کئی دیا تھا پھر انتظار کیا کہ اس کو چھوڑتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے اب جب چھوڑا سال گزر گیا ہے ہم اس غریب صوبے کی بات کر رہے ہیں ایک عرب ایک عرب تیس عرب یعنی ایک سو تیس عرب روپے اس غریب صوبے کے لیپس کر دیئے تو اب جب اس طرح کیسے لیپس کرتے ہیں اس میں ستر عرب روپے معامر مرکز کے دیئے ایک پائی نہیں دیا ہے نئے اسکیمات کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کیسے ہیں ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے آل پارٹیز کا ہم نے اس کو نہ مبھم رکھا ہے اور نہ ابحام میں ہے ہم کلیر کٹ اس پہ جا رہے ہیں کہ جو بھی حکمتیں ہیں جہاں بھی ہے یہ داندلی زیادہ ہیں اور اس کے خلاف آل پارٹیز نرنہ پذر رامان صاحب کی قیادت میں وہاں وہ کر چکی ہے اور اس کی آگے ہم جا رہے ہیں اور یہ کام پچیس تاریخ کو ساری دنیا کو بتائیں گے کہ یہ دن ہم سیاہ یوں میں سیاہ کے طور پر اس لیے منا رہے ہیں کہ اس دن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایک معنی میں داندلی زیادہ آلکشن ہوا تھا اور یہ سیلکشن کے نہ اس دن لوگوں نے مانا تھا کسی بھی سیاسی پارٹی نے تسلیم نہیں کیا تھا جن کو ووٹ ملے بھی تھے اقتدار میں بھی چلے گئے انہوں نے بھی اس کے خلاف کہے دے کہ یہ آلکشن داندلی زیادہ آلکشن ہے اس آلکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری آلائنس ہے اور آلائنس کے طور پر اس پر ہم جائیں گے ابھی آج ہمارا یہ ابتدا ہے بیٹھیں گے اس کے لئے تشکیلات کریں گے اس کے لئے پروگرام بنائیں گے اس کی تیاریوں میں تیاریہ کریں گے پاکستان پی بس پارٹی کے جو قائدین تھے جب یہ فیصلہ کی آلکشن پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر کا کہ بھائی ایک پاسماندہ صوبہ ہے اس کو نمائندگی دی جائے جو کہ وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے اور نوٹر رہے اس وجہ سے پاکستان پی بس پارٹی یا دوسرے ساتھیوں نے اس کو وڈ دے کے اپنا چیئرمن سینیٹ بنایا آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشن میں جو کھالی میں الیکشن گزرے اس میں اس کا کیا کردار تھا وہ ڈی سیوں کو وہ کمیشنروں کو وہ علاقے کے لوگوں کو فون کر کے جو یہ جو رات و رات ایک پارٹی بنا اس کے بارے میں جو وہ ان لوگوں کو شفارش کرتا تھا یا مرکز میں بیٹھ کے باقی پارٹی جو اپنا ابودیشن پارٹی ہے ان کی خلاف جو اس نے کام شروع کیا تھا تو ظاہر پاکستان پی پل پارٹی نے ہمیشہ ہر دوست پہ احسان کیا ہے اور ہر دوست پہ کوئی امتیان میں ڈالا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں مگر اس نے اس پہ نہیں اترا تو پھر تمام پارٹیوں نے مشترکہ ظاہر اے پی سی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہے جب پارٹی کے تمام قائدین نے یہ فیصلہ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہ لبے کیا دیکھیں صادق سنجرانی کا ہٹانے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جائے گا جو سیلیکٹک وزیر آزو میں یا یہ مسلط صدا جو آپ کا حکومت ہے اس کو کہ ہمارے تحریک جو ہے نے کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں تو امران خان کو ہم دو تین مہینے میں ہٹا سکتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا اس الیکشن کے بعد اس ملک کے لیے اس ملک کے مفاد کے لیے اور جمہوریت کے لیے کہ اس کو ایک سال تک چھوڑے کہ جو اس نے الیکشن سے پہلے جو کنٹینر پہ بیٹھ کے جو دعوے کیے تھے تو آپ سب کے سامنے ہیں تمام سیاسی پارٹی ہیں یہاں موجود ہیں آپ میڈیا کے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ آپ کے ساتھ اس نے کیا کیا باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا وہ اتنے جھوٹ بولے دیکھیں اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں قاتل پہ بھی لانت نہیں بھیجائے شراب خور پہ بھی لانت نہیں بھیجائے مگر جھوٹے پہ اللہ کا لانت ہوتا ہے تو جھوٹ بہت برا اور بڑا کناہ ہے تو اس نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے آپ دیکھیں چوبیس گھنٹہ پہلے ایک ملک کا وزیر عظمی ہم باقی ملکوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر عظمی جھوٹ بولتا ہے کسی نے اس کو انوائٹی نہیں کیا ہے وہ بولتے ہیں وہ روس کے دورے پہ جا رہا ہے آج آپ اخباروں کو چیک کریں ٹی وی کو دیکھیں چینلوں کو دیکھیں کہ وہاں کے جو سفیرے یا جو ترجمہ نے اس نے کہا ہم نے اس کو انوائٹی نہیں کیا گیا یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کس طرح کہ حکومت چلا رہے ہیں اگر جب سے یہ لوگ اس اسمبلی قومی اسمبلی میں آئے ہیں میں سمجھنا ہواسے صاحب سنتا ہے آپ دیکھیں کس طرح کے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر یہ جو پارلیمان کا عزت دے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ابھی چوبیس گھنٹہ بھی چھوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پر اس پارٹی اور یہاں پر بیٹھے تمام پارٹی ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی اس کو چھوڑنا نہیں کیونکہ مہنگائی اتنا ہو گیا ہے کہ ابھی کسی ہمارے بس کی بات نہیں جو ہم سفید پوش ہیں غریب کو تو چھوڑے جو چھے سو روپے ڈیاری کر کے کماتا ہے آپ جو سفید پوش ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں عاصف علی زرداری گیارہ سال جیل کٹا ستارہ سال کیسے بھگتا اور تمام کیسوں میں بری ہو گئے اگر کہیں پہ اس پہ تھوڑا سا پہ پھر اٹھاکوز کو بند کیا گیا بی بی فریال کو بند کیا گیا حمزہ شہباز کو بند کیا گیا رانہ سناؤلہ کو باقی سب کو اگر اس کو چھوڑا جائے تو بلوچستان کے جو غریب لوگ ہیں ان پہ بھی جا کر اگر ہم اسلام آباز یا کسی اور جگہ یہاں پہ بھی یہ زوراور لوگ ہیں کسی پہ بھی کوئی چیز ڈال کے اندر کر سکتے جس طرح رانہ سناؤلہ چودہ دن سے جو ہی نے منشیت کو گھما رہا تھا کہ کب عبران خان اس کو ہم سے خریدے گا تو وہ اس کو گھما رہا تھا یا اس طرح ہوتا نہیں یہ ملک کے ساتھ اور یہاں سیاسی لوگوں کے ساتھ مضا کے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا میٹنگ گیاری ہے سیاسی پارٹی ہم عبودشن پارٹی بیٹے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جدوجہد ہمارا تحریک آخری تک چلے گا جب تک یہ موجودہ حکومت